اسلام علیکم اینڈ گوڑ مارننگ ناظرین صبح صبح میں اٹھ گئے ہوں اس وقت خانسپور میں یوتھ ہاؤسٹل میں اور بہت زبردست یہاں میرا سٹیرا کافی لوگ میرے سے اس کی رینٹ اور ریٹنگ میرا پوچھتے رہتے ہیں تو یوتھ ہاؤسٹل بہت ہی زبردست یہ دیکھیں آپ جنگل کے اندر بنا ہوا ہے اور ان کا تقریباً 3300 رپیہ ہے پر نائٹ کا روٹ ڈبل بیٹ کے چارجز اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ بنک بیٹ لے سکتے ہیں 850 روپیز پر نائٹ پہ اور آپ کو بکنگ کروانی پڑتی ہے پاکستانی یوتھ ہاؤسٹل کی ویب سائٹ سے ہی فون نمبر لے کے کال کر کے آنا پڑتا ہے بیسے مو اٹھا کے نہیں آ جانا آپ نے تو اس کے بعد سین یہ ہے کہ انہوں نے آلدو رکھی ہوئی ہے پی ٹی سیل کی لیکن میں جب آیا ہوں تو ان کا کوئی شاید موڈم سٹ گیا ہے جس کی ایسے انٹرنیٹ نہیں مل سکا اور موبائل کے سگنلز بھی صرف جہاز کے یہاں پر آتے ہیں اینیویز یہ تو تھا یہاں کا ریویو بہت ہی زبردست جگہ کا تو آج میں آپ کو لے کر نکل رہا ہوں اس وقت نتیہ گلی میں ایک سمندر کتھال ایک ہے جو میں نے ابھی تک نہیں وزیٹ کی ہوئی تھی تو سوچا کیوں نہ آج وہ وزیٹ کر لی جائے اور صبح صبح چھے ہو جگہ ٹائم ہے فیملی میری جو ہے وہ ساری سوئی ہوئی ہے وہ کیونکہ گاڑی پہ آئی ہوں ہے میں بائک پہ آئی ہوں تو میں اب جلدی سے اپنی پیکنگ شیکنگ کر کے نکلتا ہوں پہلے اوپر بریک فاسٹ کروں گا اور پھر چلوں گا نتیہ گلی کی طرف موسیقی موسیقی نکل پڑا ہوئے ہیں فائنیلی پیکنگ شیکنگ کرنے کے بعد ہانس پور سے جانے کا دل بالکل بھی نہیں کہا رہا کمال کا موسم ہے یار اور سچ آپ کو بتاؤں ادھر صرف رہنے کا مزہ دو چلو ہے جو یہاں کی مارننگ ہے نا صبح صبح اٹھ کے جانروں کی آوازیں آتی ہیں کیا پرندوں کے چہچہ آنے کی اور آپ کو لٹری لگ رہا ہوتا ہے جو وائل لائف جو بندر جو آپ کا لائف آپ کے کمڑے کے باہر آجاتے ہیں کمال کا موسم اور کمال کا سین دیکھنے والا ہوتا ہے اور مزے کی بار یہ جو پوری روڈ ہے جہاں پہ یہ ہانسپور کا یوتھ ہوسٹل ہے یہ ساری پرائیویٹ لوجیز ہیں یہاں پر جتنے بھی ہیں اور سب سے مزے کی چیز یہ کہ اس روڈ کے اوپر یہ کرکٹ گراؤنڈ آتی ہے یہاں کمال کی کرکٹ گراؤنڈ ہے یہ چھپی ہوئی ہے یہ چیک کریں آپ میرے پاس ڈرون میرا اس وقت ٹھیک ہوتا تو میں نے آپ کو اوپر سے نظارے کراتا ہے کیسے یہ پہاروں کے سائڈوں پر یہ ایک چھپی ہوئی گراؤنڈ ہے بہت ہی کوبسورت ہے سبح سبح کیا کہتا ہے ادھر بیٹھ کے ہیلو بھائی جان بھائی جان کیا ہو رہا ہے کیسے آپ سبح سبح کیا کر رہے ہیں ہمارا کردی نراز ہو گیا بھائی جان کتھ جلے ہو چلتا ہے اوہ تیری اوہ پوری فیملی آگے اس کی آگے اوہ تیری خیر آگے چیک کریں میرا یہ جانے سارے روڑ پر آئے ہائے 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 کیوٹ یار یہ چیک کریں بچا یہ چیک کریں ہوئے ہوئے کیسے اس نے بچے کو چھپایا یہ بچے کو لے گی یار یہ بھی ایک ہی اٹھ چھوٹا سا بچے ہیں سارے بچے بیٹھے ہیں ہیں ہی سبا سبا ٹرافیک نہیں ہے نا تو سب بندر جو ہے نا وہ سڑک پہ آئے ہوئے واو کیا خوبصورت نظر آتا ہے یار ایک دم جو کھلا سامنے ویو آتا ہے نا دل خوش کر دیتا ہے یار روڈز اتنی خالی ہیں اور یہی وہ روڈز ہیں جس پہ میں ڈرون اڑا کے جب اپنا فولو کروا رہا ہوتا ہوں اور جو بیوز آ رہے ہوتے ہیں وہ انہی روڈز بھی کمال کے نظر آتے ہیں جب ٹرافیک بھی نہ ہو لیکن اپنا ڈرون تو بھائی اس وقت بیٹری اچپے ہے مجھے اب صرف اس کے ابھی ونگز رینج کرنے ہیں اور ونگز لینے کے بعد پھر پتا چلے گا بھی اڑتا بھی آئی ہے نہیں لیکن بیسے میں نے ریموٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھا تو صحیح آ رہا تھا گیمبل چھمبل شکر ہے اس کی صحیح چل رہی ہے اور زیادہ چانسز ہی ہیں کہ انشاءاللہ جیسے میں اس کے جو ونگز ہیں وہ نئے لگاؤں گا تو یہ اڑ پڑے گا واپس اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آ رہی ہے ڈھونگا گلی مجھے پڑے گا مجھے پڑا گیا یاد ہو جی آبدال بھئی جاچا کا ہاتھ فارا ہے محبت وارا پڑا اور انتہا ہی کرسپی پڑا ہوتا ہے یہاں کا اے ہائے 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 یہاں دوک خاجم گام میں کیا لیئر نظر آ رہی ہیں یہاں پڑا پڑا ہے انہوں نے بنا آئے جسٹر ہے ڈھونگا گلی پائپلین ٹریک آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اوپر آپ کی جاتا ہے مشپری ٹریک کیا لیئرز ہیں بھی کیا لیئرز ہیں اس کو کہتے ہیں صحیح لچھے والا پراتھا ایسا پراتھا آپ کو نہیں ملے گا پورے مری میں تو تقریباً میں نے پندرہ بیس منٹ یہاں پر گزارے ہیں اور اب آگے چل رہا ہوں ڈونگا گلی سے ہم نتھیا گلی اور یہاں سے مجھے بتا رہا ہے کہ سمندر کٹھا لیک سولہ کلومیٹر ہے یہاں سے اور یہ پندرہ سولہ کلومیٹر چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی روڈ آپ کو یہ چھپی ہوئی لیک کی طرف لے جاتی ہے یہ پوچھا تھا یہ آپ لوگ کس طرح پوری گاڑی بک کروا کے نیچے سمندر کٹھا تک لے کے جاتے ہیں یا ایک ایک سواری کو بھی لے کے جاتے ہیں تو اگر کوئی دو لوگ آتے ہیں وہ پھر کیا کریں آنے جانے کے لیے لے اچھا کتنا لیتے ہیں آپ لوگ آنے جانے ہزار پر آنے جانے کا یہ تو ایک بہت خوبصورت سڑک آگئی ہے لیک بہت نیچے جا کر بنی ہوئی ہے اس لیے اس روڈ پہ مسلسل اترائی ہے what a beauty what a nature صبح صبح آو یار یہاں پہ پتہ جتنا آپ لیٹ آوگے نہ اتنا رش ہوگا اور پھر مزا نہیں آئے گا اور ہم تو آتے ہیں ایسے ٹائم پہ جب کوئی بھی نہیں ہوتا اور اس ٹائم کافی پینے کا اپنا ہی مزا ہے اوکے جی اب آ گیا ہے یہ ایک دت پل تھوڑا سا خستہ حالت ہی لگ رہا ہے مجھے سمندر کتھا میں سمندر کتھا ہے ایویز یہ پانی اب یہاں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے اور ایک وٹر سٹریم یہاں سے جا رہا ہے اور اوپر یہ سمندر کتھا ویلکم کا بورڈ انہوں نے لگایا ہوا یہاں پر اور یہاں سے بھی ابھی مزید 1.2 کلومیٹرز مجھے دکھا رہا ہے گوگل میپ پہ پانی اب تھوڑا ساستہ جا رہا ہے بھئی تو تھوڑا دھیان سی چلنا پڑے گا سلپڑی کا سین ہو سکتا ہے یہی پانی آگے جا کے کلیکٹ ہو جائے گا میرے خیال ہے ہوا یہی ہے کہ گورنمنٹ نے یہاں سے بھی مینی لیک مان گئی ہے یہاں سے بھی ایک بیوٹیفل اٹریکشن فور دہ ٹوریس تو ہمیں تو بس بھئی جگہ چاہیے پہن جائیں گے ہم اپنے بائک لے کر تو میرا نہیں خیال یہاں گاڑیاں آخری ایک کلومیٹر پہ لانا بہتر ہے یہ ساری طباہ ہو گیا ہے راستہ کیا سینہ یہ ہوا کیسے یہ یہاں سے بھی تریکٹر ٹرولیاں پھیڑی ہیں انہوں نے آکے یہ دیکھیں یہ بھی انہوں نے گرا دیا ہے سپیشل گرایا ہوا سینہ لگ رہا ہے یہ بھی توڑ دی ہیں یہاں پہاڑ گرا ہے اوپر سے کیا سینہ ہے تو پورا لانٹر ہی گر گیا ہے آر آر آئیڈ تو یہ ہے جناب سمندر کتھا 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 سمندر کتھا لیک سمندر کتھا لیک میں پہنچ گیا ہوں یہ پیچھے آپ کو گرین گرین نظر آ رہی ہے ابھی وہاں پہ جا کے دکھاتا ہوں یہ یہاں کی لوکل ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے ایک زپ لائن بھی بنایا دی تھی ادھر ایک پول بنا ہوا تھا اور یہ پانی پورا پیچھے تک جاتا تھا لیکن ان کا کوئی گلیاد جو جیڈی ہے ان کے ساتھ کچھ اب مسئلہ چل رہا ہے یہاں پہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے جبکہ لوکلز کہہ رہے ہیں یہ ہماری جگہ ہے تو یہ اب ایک پھڑا چل رہا ہے یہ بڑی خوبصور جگہ ہے بچاری جو بھی تادا تادا لانچ ہوئی تھی 2019 اگست میں وہ ایک دم اس کو بریک لے گئی ہے جواد میں نے ان سے پوچھا اس جگہ کا نام سمندر کتھا پڑا کیوں انہوں نے یہ بتایا کہ جب بہت بارشیں ہوتی ہیں تو اتنا زیادہ پانی کتھا ہو جاتا تھا تو ہم اس طرح کہ سمندر کتھا ہو گیا یہاں پہ تو سمندر کتھا بڑوں نے اس جگہ کا نام سمندر کتھا ہی رکھ دیا تو یہ ہے جناب وہ چھوٹا سمندر اب آپ دیکھ لیں کافی چھوٹا رہ گیا موسیقی آئیں میرے ساتھ انہوں نے بجائے cam بیکو اوپر لے کر جاتے ہیں وہاں جا کے ہم بناتے ہیں کچھ اور نظاروں کے ساتھ اپنی کافی آج میرے ساتھ واو بیوٹی اور اس آگے لے کے جاؤں گا نظارے چھوٹا سا پاؤنڈ ہے اچھا ادھر لوکلز ہیں بڑا ہی پیارا جو ہے وہ ہوتیلز وغیرہ نے ادھر یہ دیکھیں ایک پول بنایا تھا بقاعدہ ایک ادھر یہاں پہ یہ پول تھا ادھر زپ لائن وغیرہ بنائی تھی لیکن انہوں نے سب توڑ دیا کہ ان کی نظر میں یہ ناجائز تھا لیکن لوکلز کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ تھی موسیقی موسیقی مجھے لوکلز بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو لیک ہے یہ وہاں تک تھی ابھی یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں وارش کے ساتھ کیونکہ سارا پانی یہاں پہ آتا ہے اس کے ساتھ یہ سارے پتھر آگئے ہیں اور لیک بچاری یہاں رہ گئی ہے تو اب یہ دیکھیں اپنی مدد آپ کے دائد مزید یہ پتھروں کو سائڈوں پہ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ لیک مزید پہ چلی جائے بکوز یہاں پہ اچھی خاصی بوٹنگ ہو رہی تھی اور سوینگز وغیرہ بڑا مزددار سیندہ لیکن یہ کافی در پتھر آگئے ہیں اب دیکھیں یہ لوگل لوگ اس کو مزید اب کچھ کریں گے آئی ہو تو اس جگہ کا نام سے ہی آپ اندازہ لگا لیں نا سمندر کٹھا کہ ادھر سمندر کٹھا ہو جاتا ہے اتنا پانی آتا ہے تو اس وجہ سے جو آخری ایک کلیمیٹر ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ پتریلا ٹائپ کا ہے یار نتیا کے لیے تو میں پہنچ گیا ہوں لیکن ادھر ایک اور پوائنٹ آیا لکھا وہ نملی میرہ میرہ نملی میرہ واتر فال تو یہ بھی دیکھاتے ہیں یار مجھے اس کا تلفز بتائیں گے نملی میرہ یا نملی میرہ 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 واتر فال کتنا آگیا یہاں سے اور کلومیٹر 20 منٹ کی دائیو آپ کیلیٹ 12 منٹ 12 منٹ کی دائیو واہ لیکنے میرے درون کاش تو اس وقت میرے پاس ہوتا میں تجھے ان ہواوں میں بھیجتا ہاں ڈرون تھا پڑا ہو ہے بچارہ اس ٹائم یہاں پہ لیکن بچارے کے پڑ کٹ گئے ہیں بہت ہی پیارا گاؤں ہے یار کتنا خوبصورت گاؤں ہیں اچھا مجھے لوگل سے پہلی بتا دیا یہ چاہ وہ کہہ رہے بھئی اتنا کوئی واتر فال اس طرح نہیں ہے انہیں نے میرا ذہن بنا دیا ہے کہ بہت کوئی واتر فال نہیں ہے بس پانی گزر ہے چھوٹا سا چشمہ ہے بکوز اس مری نتیا گری علاقے میں چشمیں نا ختم ہو گئے ہوئے ہیں بلکل ہی سو گیا ہوا یہ علاقہ لیکن واتر فال اچھی ہو یا نہ ہو ان راستوں پہ گھومنے کا اپنا ہی مزا ہے میرا خیال ہے آ گئی ہے بکوز یہ گاڑیاں کھڑیاں یہاں پہ یہیں پہ کچھ ہوتل بھی نظر آ رہے ہیں کچھ ریسٹورانٹ بھی نظر آ رہے ہیں ایسے نظر آ رہے ہیں اوپر بھی راستہ ہے اور نیچے بھی راستہ دیکھتے ہیں کیا کیا جائے تو پہنچ کے جنا میں نملی میرا واتر فال اور یہ ہے بیسیکلی پانی اوپر سے آ رہا ہے اور ان لوگوں نے خود ہی جو ہے وہ اپنی ہمارے داپ کے خواہید اس کو سکیپس میں کنورٹ کر کے اور تھوڑا بزیٹرز کے لیے کرسے ہیں اور سپریوں کے لڑک آ کے ایک اچھا پوائنٹ بنا دیا کہہ سکتے ہیں اتنا زیادہ اٹریکٹیو ہے نہیں لیکن چلیں ایک آوٹنگ کے لیے ایک اچھا پوائنٹ بنا ہوا ہے تو یہ ہے نملی میرا واتر فال کا پوائنٹ لیکن مجھے اتنا زیادہ افسان نہیں ہے تو میں نے بھی چھوٹے بچوں نے مجھے بتایا کہ یہی والا پانی آگے جا کے ایک بڑی اچھی اور تھوڑا سا ہائٹ سے گرتے تو وہ پوائنٹ آپ کو پسند آئے گا تاکہ آپ کے پیسے پوری ہو جائے یہ بچے آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں آگے آگے پانی کی آوازیں سن کے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی اچھی جگہ آنے والی ہے سو جناب وہ پانی آ رہا ہے اور یہ کہتا ہے نم لی میرا ویو لندن رائش کا لندن ویو ہے جی اوکے گایز اور جس ایک 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 ملی میرا ویٹر فال اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے لندن ویو پوائنٹ اور مددار ہے ٹھنٹی ٹھنٹ ہوا ہے یہاں پہ ضرور آئیں یہاں پہ جب ہی نتھیہ کے لئے آئیں تو نم لی ویٹر فال کی جو روڈ ہے وہاں تک آئیں اور پھر اوپر گاری پار کر کر کے یہ ٹریک کر کے آپ نے نیچے آنا ہے تب آپ کو یہ زورستیو ملے گا کافی میں آپ نے نہیں لے کر آسکا ورنہاں پہ کافی پینے کا اپنا مزا آنا تھا میں اب آپ کو ملا رہا ہوں شبیر مزفر صاحب جو کہ ابھی اپنی مدد آپ کے تھاعت آپ نے دیکھا کہ کیسے یہاں پہ بلما وغیرہ نکال رہے ہیں تاکہ اس آفشار کو مزید اچھا پوائنٹ نکالا جائے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک بورڈ پڑھا جس کی اوپر لکھا ہو تھا لندن ویو پوائنٹ جو میں نے بھی اوپر سے آتے ہوئے دیکھا اور میں نے جب شبیر صاحب سے پوچھا کہ یہ واقعی لندن ویو پوائنٹ ہے غلطی سے لکھا ہو تو کیا سین ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نام انہوں نے رکھا ہے لندن ویو پوائنٹ اس آفشار کا میں نے لندن ویو اس لیے رکھا کہ میں نے یوٹیوب پہ بھی سرچ کیا نیٹ پہ بھی میں سرچ کیا میں نے سوزرلینڈ دیکھا لندن دیکھا سب ملک دیکھے تو بالخصوص مجھے لندن جو نظر آیا تو لندن ویو پوائنٹ سے آگے ہم سوزرلینڈ ویو پوائنٹ بھی دیکھنے چلے گئے موسیقی موسیقی لندن ویو کا سیکنڈ پوائنٹ بھی دیکھتا ہے اور اب چلتے ہیں واپس اپنے بائک کے پاس ہارڈلی جو ہے نا وہ دس منٹ کی بھی ٹریکنگ نہیں ہے اور بڑی مزردار ٹریکنگ ہے پورا راستہ میں نے کوشش کیا آپ کو پورا راستہ ہی دکھاؤں ہاتھے کو ہاتھ لگا ہے خارش ہو گئی ایک دام ہاں یہیں پہ لگا ہے یہ سینٹر میں جا لائن ہے نا جہاں پہ ہاں یہاں یہ جری بٹی سے جو ہے نا میرا علاج کر رہا ہے اسنین خارش ہو رہی ہے بس اس پودے سے ٹھیک ہو جائے گا کہ کون سا پتہ تھا یہ اس پتے سے علاج کیا اس پتے کو کیا کہتے ہیں اس نے کٹا ہے اس نے کٹا ہے مجھے بھائی اس پتے سے بچ کے رہنا یہ ہرکا سا میرا ہاتھ لگا ہے اور ایسے لگا سے اتنی زیادہ جو ہے اس کے نرے کٹے اور اس سے اس نے کٹا ہے اور اس سے اس نے میرا علاج کیا ہے دیکھتے ہیں باگ کیا بناتا ہے خارش بڑھتی ہی جا رہی ہے مزید میری انگلی جو ہے بھی بھی سور سور کر رہی ہے اس کا جوس نکال رہے ہیں اندر سے شور کر لversion جب دبارا ہنے عنے پارے رہے ہیں میں نہیں بتا تھے پھر یہ دانے ہی دانے اگر میں نہ بتا تھا وہ دانے بڑھ جانے تھے وہ یہ بتا ہے یہیوں پہ��یوں کی نہیں میں بتا ہےabii یہاں پہ لڑتی ہے وہاں پہ لڑتی ہے وہاں پہ لڑتی ہے وہاں پہ ہوتا ہے یہ سکون مل گیا یار ایک دم جری بوٹیاں میں واقعی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا علاج رکھا ہے یار لیا جی آج ایک اور چیز سیکھ لی میں نے ٹرابلنگ میں مجھے ابھی بھی نہیں آج تک پتا تھا جری بوٹیاں سے کیسے علاج ہوتا ہے اور آج مجھے ہی جو ہے وہ زخم ہوا ہے کیسے علاج کرتے ہیں کےڑ کے پتے سے جو ہے میں یہ بتا رہا کہ یہ اگر آپ نہ بتاتے تو آپ کا پورا جو انگلی ہے اس پر لال کلر کے دانے بھر جانے تھے اور سویاں چکنی تھی اور وہ مجھے سٹارٹ ہو گئی تھی میں نے اس کو بتایا تو اس نے ایک دم اولا کے پتے سے اس کا علاج کیا ہے جی نکل رہے ہیں ہم نملی واتر فال کے لندن ویو پوائنٹ سے اور اس کے بعد آگے بن رہا ہے سویزیلینڈ ویو پوائنٹ بھی سو گائز میں اب جا رہا ہوں واپس اب نیتیا گلی اور آپ کو یہ ایک ہیڈن واتر فال لندن ویو پوائنٹ دکھانے کے بعد میں نکل رہا ہوں اب ٹورڈ اسلام آباد اور آج کا ویلوگ یہاں پہ ختم ہو گیا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کیجئے گا نئی جگہ اگر آپ کو دیکھنے پہ بھی مزا آیا ہو اور اس طرح کی آپ مزید نئی جگہ دیکھنا چاہتے ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن آجے تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے گا اور پھر ڈنگا گلی میں پکوڑے انجوائے کرنے کے بعد میں سیدھا جیٹی روڈ سے ہوتا ہوا لاہور آ گیا تاکہ اپنا ڈرون رپیئر کروا کے باقی کا گلیات ریجن آپ کو دکھا سکوں ملتا ہوں پھر آپ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں